مودی صاحب آپ کو لاکھ بار سمجھایا ہے لیکن کف سمجھ میں آیا ہے سرک شولو سے نہ کھیلو جل جاؤگے بارود سے نہ کھیلو نیستو نابود ہو جاؤگے ہر بار آتے ہو بری نیت لاتے ہو ہر بار پیپ دکھاتے ہو دم دبا کر بھاگتے ہو ہر بار مار کھاتے ہو اور پہلے سے بری طرح کھاتے ہو تمہارے فوجی ہوای جہاز ہیلیکاپٹرز آپ دوزے تمہارے ڈرون غلطی سے سرط پار کر لیتے ہیں ہم ماف کر دیتے ہیں لیکن اس وقت سے ڈرو یاد رکھو اگر کسی دن سرحد عبور کرنے کی غلطی ہم نے کر لی تو نہ مان ہوگا نہ ہنمان اور نہ ہی کوئی شکتی مان ہر لنکا ڈھا دی جائے گی مودی صاحب آپ بھی فلمیں دیکھ دیکھ کر پورے فلمی ہو گئے ہو کتنی بار سمجھایا ہے ذرا سامنے سے آؤ آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ کچھ ہماری سنو کچھ اپنی سناؤ یہ کیا چھپ چھپ کر آنے کی کوشش کرتے ہو اور ہمیں دیکھ کر نظریں چھرا کر مو موڑ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو کشمیر میں بے دردی کے ساتھ بچوں سے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین کر طاقت سے جذبہ حریت کو دبا کر سوچ کر اور کنٹرول لائن پر زندگی تیشت وحشت سفاقیت اور بربریت کا کھیل کھیل کر ناجانے مودی سرکار کیا سمجھنے لگی ہے ہماری رفتار آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے ہمارے ارادے آپ کی توقع سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور ہمارے ازائم آپ کی نیت سے بھی زیادہ بلند ہیں زمین ہو آسمان ہو یا سمندر کی گہرائیاں ہر جگہ آگ اور خاک آپ کا استقبال کرے گی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کل تاریخ قطالب علم کتابوں میں پڑھے ایک تھا بھارت اور ایک تھا نریندر مودی اس لیے اس وقت ہمارا ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار کو کس زبان میں سمجھایا جائے کیا بھارت کو اسی کی زبان میں سمجھایا جائے اس کو بتایا جائے کہ ہمیں یہ زبان بھی آتی ہے یا پھر ابھی موثر سفارتکاری کے ذریعے بھارت کو مودی سرکار کو امن سے رہنے کا طریقہ اور جنگ کا نقصان سمجھایا جائے تَقیونی